میں کہا اس میں تفصیلی پریس پانفیس کروں گا میں سمجھتا ہوں کہلے انشاءاللہ دعلا میں تفصیلی پریس پانفیس کروں گا لیکن کہ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے آٹھ نو ماہ میں ہی نہیں بلکہ پچھلے دو سال میں جو جمہوریت، آئین، ٹانون عدالتوں، انسانی حقوق کے ساتھ ملوار کوئے پاس اصلاح دیں وہ حیرتی احساس دیں ہمارے ملکہ تو بھی تو مزان بنا دیا گیا اب آپ دیکھیں کہ مجھ میں اکامن جانلی پچھلے سے سکت گئے گئے اور وہ اکامن میں سے میں کسی ایک مقام پر بھی مالی ہوتی اور اس کے بعد بجو ہوتی اگر ہمارا کرمینل جیسے سے وہ ایک جماعت کو ٹارگٹ کرنے گئی ہے ایک لیڈر کو کرا دی گئی ہے آپ اس حد تک آگئے کہ آپ نے حدیعہ کنا چھوڑا آپ نے جوڑیت کو نہ چھوڑا آپ نے قانون کو نہ چھوڑا آپ نے احساسی حقوق کو نہ چھوڑا تو یہ ہے کہ کس موجہ کی ہوتی ہوگی ہے پاکستان یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں سے مجھے توفیس کے اینٹرین پر سکت گئے گئے اور میں پاکستان کے تمام کائے گئے گیا ہوں گا میرے اوپر تعلیلوں نے کس سمنا ہے جو میرے پیفشلیں اللہ سماء کے اوپر گھر والوں پر جو گھجری اور جس قرق سے ہمیں پوٹی اپنا بھی نہیں گئے جو ہمارے قرقوں سے خاصل ہوئے ہیں جو ہمارے قرقوں سے خاصل ہوئے ہیں گھروں کو توڑا گیا میرے گھر کو توڑا گیا لوگ پر اوپر دبا گئے خواستین کے ساتھ جو سرک اور اس ملک کے ساتھ جو آپ نے سرک کیا ہے اس کا کون چواب دے ہیں آج آپ نے کیا کبول کدھر کر رہے ہیں آپ کی عدالتیں کیا کہہ رہے ہیں آپ کے جس سے کہہ رہے ہیں دنیا اور آپ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اور آپ نے ایک سن جو ریعہ ہے جو راہ سے دو تحیر سرگیت سے دلتا ہے جو جسی باشی آئی سریٹسے